اسلام علیکم گوڈ ایونینگ ٹوال اف یو دیئر سٹوڈینٹس یہ آپ کے لیے ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے جس میں وہ سٹوڈینٹس جنہوں نے اپنا ایف ایسی پری میڈیکل کا جو اگزیم ہے وہ دیا ہوا ہے اور ابھی وہ اڈمیشنز کی سوچ میں ہیں خوج میں ہیں اور بہت سارے ایسے سٹوڈینٹس ہیں جو کہ بڑی میجورٹی میں ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ایف ایسی پری میڈیکل کا امتحان دینے کے بعد اس کو پاس کرنے کے بعد کون کون سے ایسے پروفیشنز ہیں کون کون سے ایسے ڈسپلن ہیں جہاں پہ وہ اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں سو بچوں کی سہولت کے لیے اراؤنڈ بورٹ ایسے 55 ڈگریز ہیں جو کہ وہ سٹوڈینٹس جو کہ ایف ایسی پری میڈیکل کا جنہوں نے جو ایریا ہے وہ چنہ ہوا ہے وہ اس میں ایڈمیشنز لے سکتے ہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ نوہ ڈیئر سٹوڈینٹس یہ آپ کی پہلی سلائیڈ ہے جن میں وہ سٹوڈینٹس جنہوں نے ایف ایسی پری میڈیکل کا ایکزیم دیا ہوا ہے تو سب سے پہلی وہ ایک آپشن ہے جو کہ بچے اکثر لیتے ہیں صرف جو پہلے چار آپشنز جہاں پہ ہیں زیادہ تار بچوں کو صرف انہی کا پتہ ہے آگے بہت کام ایسے بچے ہیں جن کو آگے جو شعبے ہیں ان کا پتہ ہو شاید ہی سب سے پہلا آپ کے ایم بی بی ایس ہے بی دی ایس ہے ڈی وی ایم ہے فارمہ ڈی ہے بیچولر آف سائنس فرام یو ایس یو ایچ ایس یونیسٹی آف ہائل سائنسیز ہے بی ایس آنر افتھمالوجی کے ای منٹو بی کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج بی ایس آنر اپٹومیٹری آنڈ اپٹھپٹیکس پھر بی ایس نرسنگ ہے جس صرف فیمیل کے لیے بی ایس آنر پیڈریٹک میڈیسن ہے ڈاکٹر آف فیزیو تھرپی ہے یعنی کہ یہ پہلی سلائیڈ میں آپ دیکھ لیں تو دس آپ کے ایسے وہ شعبیں ہیں جن میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اڈمیشن لے سکتے ہیں سٹوڈنٹس یہ کچھ اور مزید شعبیں ہیں ڈسٹوڈنٹس ہیں جہاں پہ آپ لوگ جا سکتے ہو بی ایس آنر بیEST آنڈنچے ہی بی ایس آنڈنٹس ہیں and biotechnology ڈیش آنڈرز Japan وثیرت بھٹھating ڈیش آنڈرز زیوالوجی ڈیش آنڈرز فروڈ سائائنس ڈیش آنڈرز نیوٹریشن ڈیش آنڈرز مدی mitigate ڈیتیٹک بھی ایسÉ devenu ڈیش آنڈرز بھی ڈلللہ ایس Ô semi ڈatteеро توھی اللہ مذا никак June ڈیش آنڈرز جس میں ڈی وجہ آنڈرز آپ لوگ apply کر سکتے اور mission کے لیے سب سے پہلی جو option ہے بی ایس honors in emergency and intensive care science بی ایس honors in medical laboratory technology بی ایس honors in dental technology بی ایس honors in dental hygiene بی ایس honors in cardiac perfusions بی ایس honors in operation theater technology بی ایس honors in imaging technology and radiology بی ایس honors in orthopediatick medicine بی ایس medical imaging and ultrasonography بی ایس in enthusiast technology بی ایس applied molecular biology and forensic sciences بی ایس clinical physiology بی ایس microbiology and molecular genetics dear students یہ آپ کی four slide ہے جس میں آپ کا جو track ہے وہ agriculture line میں پھر چلا جاتا ہے اس میں آپ کا بی ایس honors agriculture major plant science بی ایس honors agriculture and resource economics بی ایس supply chain management بی ایس integrated agriculture management بی ایس agriculture plant pathology بی ایس agriculture horticulture بی ایس agriculture entomology بی ایس honors food science and technology بی ایس honors animal sciences بی ایس life science and business management بی ایس animal production and technology اس slide میں جتنے بھی ہیں وہ جو آپ کے agriculture والا field ہے ساری degrees اسی کی ہیں dear students یہ آپ کی last slide ہے جس میں FSC pre medical کی students admission کے لئے apply کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے بی ایس animal nutrition بی ایس dairy farming بی ایس meat science and technology بی ایس honors biological science بی ایس environmental science بی ایس dairy technology بی ایس poultry technology بی ایس fishing and wildlife and the last one in the category after having the degree of FSC pre medical بی ایس بی forming dear students یہ بہت زیادہ field ہے بہت زیادہ discipline ہے لیکن بہت زیادہ students کو ان میں سے بہت ساروں کا پتہ نہیں ہے اور ہر ایک کا scope ہے اس میں کوئی بھی ایسی degree نہیں ہے جس کو لینے کے بعد آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی job نہ ملے ایسا possible نہیں ہے اسی لیے آپ لوگ صرف دو تین areas پر focus نہ کریں maximum آپ لوگ areas discipline میں apply کریں اور اس میں اپنا interest develop کرنے کی بھی کوشش کریں so hopes ہو کہ انشاءاللہ سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ آپ جس field میں جانا چاہ رہے ہیں جس track میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کو اس field میں آگے excel دے آپ peak پہ جائیں لیکن اگر جو field آپ نے اپنے لیے اپنا ذین بنایا ہوا ہے جو سوچا ہوا ہے اگر ان میں آپ کے admissions نہیں ہوتے تو پریشان نہیں ہونا لا تک نہ تو مر رحمت اللہ تو آپ اور بہت سارے field ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین اپنی مخلوق کے لیے سوچنے والی ہے سو ڈس ہارٹ نہیں ہونا بلکہ اپنی جو میند اور سٹگر کا لیول ہے اس کو آپ نے gear up کیے رکھنا ہے hopes ہو کہ انشاءاللہ بہتر مستقبل وہ آپ کے لیے ہی ہے سو thanks you very much take care اب انشاءاللہ جو next آپ کے ایک ویڈیو informative lecture ہوگا وہنس ٹوڈنٹس کے لیے ہوگا جنہوں نے FSC pre engineering اس کا exam دیا ہوئے thanks you very much take care اللہ حافظ